اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹ بکھر آئر ملز لیمیٹڈ یہ جو ڈیٹا ہے یہ بکھر آئر ملز لیمیٹڈ کا ہے اور تھرٹیت جون کا ہے انوینٹریز ایڈ دا بیگننگ بیگننگ کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ یعنی یہ رام میٹریل اوپننگ ہے یعنی یہ اوپننگ میٹریل ہے یعنی اوپننگ انوینٹری ہے یعنی اوپننگ سٹاک ہے یہ فنش بورز آٹھ ہزار ایک سو یہ بھی opening finished goods ہے work in process 3950 یہ بھی opening work in process opening work in process ہے یہاں پر inventories at the end یہ جتنا data ہے یہ ending ہے یعنی یہ رام میٹل یعنی یہ ending ہے ending inventory ہے 13450 finished goods ending ہے 6350 work in process ending ہے 2730 other information is under کچھ مزید بھی information ہے تو یہ بھی سمجھ لیں یہ ہے raw material purchase یہ purchases ہے تو اس کو آپ نے cost of goods sold میں لکھنا ہے یہ direct labor ہے اس کو بھی cost of goods sold میں لکھیں گے یہ indirect labor ہے تو یہ f och ہے dear sir میں نے آپ سے کہا تھا کہ جن expenses کا تعلق factory سے ہوگا انہیں f och کہتے ہیں تو یہ f och ہے depreciation of plant اس کا تعلق بھی factory سے ہے تو یہ بھی f och کا expense ہے carriage جی carriage outward ہے جی carriage outward کے بارے میں سمجھیں اس کا تعلق sales سے ہوتا ہے جی دوبارہ سمجھیں carriage outward کا تعلق sales سے ہوتا ہے تو جس expense کا تعلق sales سے ہوگا اسے operative expense کہیں گے تو یہ carriage outward یہ operative expense ہے اس کو income statement میں لکھیں گے یہ miscellaneous factive overhead یہ بھی f och ہے سیلز کو income statement میں لکھیں گے sales discount یہ جو sales discount ہوتا ہے اس کو sale میں سے minus کرتے ہیں selling expense یہ بھی operative expense ہے income statement میں لکھیں گے office salaries یہ بھی operative expense ہے اس کو بھی income statement میں لکھیں گے اور interest paid یہ بھی operative expense ہے اس کو بھی income statement میں لکھیں گے اس کے بعد فیکٹری اوور ہیڈ is applied at the rate of 40% of direct labor cost جو فیکٹری اوور ہیڈ ہے وہ direct labor کا 40% ہے required میں prepare cost of good sold statement ہم نے cost of good sold statement بنانی ہے and income statement اور income statement بنائیں گے for the year ended 30 جون کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو question number 9 ہے یہ question number 8 کی طرح ہی ہے یعنی اس میں بھی پہلے ہم یہ جو ہے ان کو کٹھا کر لیں گے لیکن cost of good sold میں سب سے پہلے ہم یہ جب فیکٹری اوور ہیڈ کی بات آئے گی تو ہم نے direct labor کا 40% لکھیں گے تو میں question کو solve کرتا ہوں تو پھر آپ کو solution میں سمجھ آ جائے گی requirement کے مطابق پہلے ہم cost of good sold بنائیں گے تو یہ ہے exercise number 9 اور یہاں پہ لکھیں گے cost of good sold statement اوپر company کا نام لکھنا ہے company کا نام ہے بکھر oils mills limited اور یہاں پہ for the year ended جو date دی گئی وہ اپنے یہاں پہ لکھنی ہے تو اس question میں آپ کو 30 جون دیا گیا تو یہاں پہ آپ لکھیں گے 30 جون تو cost of good sold میں سب سے پہلے ہم opening inventory لکھتے ہوتے ہیں تو یہاں پہ لکھیں opening inventory opening question میں اگر آپ دیکھیں تو dear student آپ لوگ book اپنے سامنے رکھیں سوال کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ وہاں سے بھی دیکھیں جب میں question کو solve کروں گا تو آپ نے ساتھ ساتھ book کی طرف بھی دیکھنا ہے تو opening inventory کے amount ہے eighteen thousand three hundred and fifty تو یہاں پہ لکھیں eighteen thousand three hundred and fifty اس کے ساتھ پھر ہم plus کرتے ہوتے ہیں purchases purchases ہمارے پاس ہے 22,800 تو یہاں پہ لکھیں 22,800 اب آپ نے 18,350 کے ساتھ 22,800 کو plus کریں گے تو یہ آ جائے گا 411,50 اس سے آپ نے کہنا ہے raw material available for use یا cost of material یا goods available for use جی اسے کہیں گے cost of material available for use 411,50 پھر اس سے آپ نے minus کرنا ہے ending inventory 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 تو ending inventory ہمارے پاس ہے 13,450 تو یہاں پہ لکھیں 13,450 and 50 تو 411,50 میں سے 13,450 کو minus کریں گے تو اس سے آ جائے گا 27,700 277 اور 00 جی اسے آپ نے کہنا ہے cost of material material used یا consumed cost of raw material used یا consumed پھر اس کے بعد آپ نے plus کرنا ہے direct labor direct labor کی جو amount ہے اگر آپ book میں دیکھیں تو وہ ہے 11,800 11,800 اور 800 جی اس کے بعد پھر ہم plus کرتے ہیں fh applied اگر آپ دیکھیں تو اس میں fh applied دیا گیا ہے کہ effective overhead applied at the rate of direct labor direct labor کا 40% direct labor کا 40% تو دیکھیں یہ direct labor پر ہمارے پاس 11,800 ہے تو 11,800 اس کا 40% تو 11,800 کو 40 سے multiply کریں جو آئے گا اس کو 100 پہ divide کریں گے تو اس سے آ جائے گا 4720 4720 جی پھر اس کے بعد آپ ان تینوں کو جمع کرنا ہے 277 00 plus 11,800 plus 4720 ان تینوں کو plus کرنا ہے اب آپ نے جی تو ان تینوں کو plus کرنے سے آئے گا 24220 24220 اسے آپ نے کہنا ہے total factory cost total factory cost یا total manufacturing cost بھی کہہ سکتے ہیں پھر آپ نے plus کرنا ہے opening work in process جی question میں اگر آپ دیکھیں تو opening work in process ہے 3950 تو یہاں پہ لکھیں 3950 تو ان دونوں کو plus کرنے سے آئے گا 48,170 48,170 جی اس کو آپ نے کہنا ہے cost of goods available for manufacturing پیج کو تھوڑا سوکر کر لیں تو cost of goods available for manufacturing cost of goods available for available for manufacturing پھر آپ نے less کر نا ہے ending working working process تو ending working process ہے 2730 2730 اب آپ نے 48,170 میں سے 2730 کو minus کریں گے تو اس سے آجائے گا 45,450 45,450 45,440 اسے آپ نے کہنا ہے cost of goods یا material manufactured پھر پھر اس کے بعد ہم finish goods opening کو plus کرتے ہیں تو plus کریں opening finish good ہمارے پاس book میں آپ دیکھیں question میں تو opening finish goods 8,100 تو یہاں پہ لکھیں 8,100 تو 45,440 میں سے 8,100 کو minus کریں گے تو اس سے آجائے گا sorry یہ plus کرنا ہے 45,440 کے ساتھ 8,100 کو plus کریں گے تو اس سے آجائے گا 53,440 53,540 اس سے آپ نے کہنا ہے cost of goods یا inventory available for sale جی اس کے بعد پھر آپ نے اس سے minus کرنا ہے finish goods ending یعنی ending finish goods کو آپ نے minus کرنا ہے تو less کریں گے ending finish goods تو ending finish goods ہے 6,350 6,350 جی 53,540 میں سے 6,350 کو اگر آپ minus کریں تو آپ کے پاس آجائے گا 47,190 تو اسے آپ نے کہنا ہے cost of goods sold لیکن اس کے ساتھ bracket میں لکھیں normal کیونکہ یہ آپ کا actual answer نہیں ہے بلکہ یہ normal answer ہے تو اب direction جو ہم نے f جہاں پر میں نے question میں نشان لگائے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں ہے اس کے بعد جو next ہے depreciation of plant وہ ہے 2350 اور اس کے بعد ایک اور f h ہے actual indirect labor وہ ہے 8 double 7 اس کو پر لکھیں گے actual f h dear student اب ان تینوں کو آپ نے پلس کرنا ہے 235 2350 اور 870 ان تینوں کو پلس کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 5532 آ جائے گا آپ کے پاس جو actual f h ہے وہ 5532 لیکن اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے question میں جو ہم نے cast of good sold بنائی ہے اس میں ہم نے کتنا f h لکھا تھا تو وہ میں بتاتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ جو ہم نے cast of good sold بنا رہے تھے تو اس میں یہ f h applied ہم نے لکھا تھا 4720 4720 اور یہ کیا ہے applied f h applied ہے تو اب آپ نے اس کا difference نکالنا ہے جس طرح کہ ہم نے پچھلے question میں کیا تھا کہ f applied 4720 ہے 4720 ہے لیکن جو actual f h ہے وہ 5532 ہے دیکھیں ہمیں چاہیے تھا کہ ہم یہ والی amount لکھتے لیکن ہم نے دیکھیں یہ تھوڑی لکھی ہے 4720 ہم نے سوال میں یہ لکھی ہے تو یہ ہم نے تھوڑی لکھی ہے کم لکھی ہے تو جب کم لکھتے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں under applied f h to under applied جو ہوتا ہے اس کو آپ ہمیشہ plus کرنا ہوگا under applied کو آپ ہمیشہ plus کریں گے اس سے پچھلا question number 8 اس میں over applied تھا over applied کو minus کرتے ہیں اور under applied کو plus کرتے ہوتے ہیں تو اب آپ نے 812 روپے کو plus کرنا ہے ان دونوں کا difference ہے اس کو plus کریں گے تو دوبارہ اس question کی طرف چلتے ہیں جی تو یہاں پہ لکھیں plus under applied factor head under اپلائیڈ factory overhead یا f وہ تھا 812 تو یہاں پہ لکھیں 812 تو 47190 کے ساتھ آپ 812 کو اگر آپ plus کریں تو اس سے آ جائے گا 48002 اسے آپ نے کہنا ہے cost a good sold statement یا cost a good sold cost of good sold یہ ڈیر سیڈ اب یہ جو آپ کا آنسر ہے یہ actual ہے تو اس کے ساتھ اب آپ نے n نہیں لکھنا یا actual لکھیں یا پھر actual بھی لکھنے کی ضرورت نہیں اگر آپ لکھیں یا نہ لکھیں کوئی issue نہیں تو یہ جو تھا cost of good sold یہ normal تھا اور یہ جو cost sold ہے actual 48002 جی اب اس کا جو second requirement ہے income statement تو اب ہم income statement بنانے جا رہے ہیں جی تو یہ income statement کا فارمٹ ہے سب سے year ended بھی لکھ سکتے اور یہاں پہ date آپ نے لکھ لکھ لیں book میں date دی گئی ہے 30 june تو آپ یہاں پہ 30 june لکھیں اگر کوئی اور date دی ہو تو آپ نے یہاں لکھ ہے تو سب پھر اس میں سے آپ نے less کرنا ہے sales discount sales discount sales discount ہے 880 تو اس میں سے اس کو less کریں گے تو اس سے آ جائے گا 42 470 42 470 70 اسے اپنے net sale کے نا ہے net sale یعنی sale میں سے sale discount کو minus کیا تو یہ آپ کے پاس net sale آ گئی یعنی actual sale آ گئی پھر آپ اس سے less کرتے ہوتے ہیں cost of good sold cost of good sold تو cost of good sold کی amount وہ والی لکھنی ہے dear student جو کہ ہم نے یہاں پہ cost of good sold یہ دیکھیں یہ ہم نے cost of good sold بنائی تھی تو اس میں cost of good sold کا answer ہے 48002 تو یہ والی emote لکھیں کے 48002 cost of good sold ہے 48002 اب اس میں سے 42470 میں سے 48002 کو minus کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا 5532 5532 dear student یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ answer آپ کا minus میں آ رہا ہے کیونکہ اوپر یہ والی amount ہے یہ چھوٹی ہے اور یہ والی value ہے یہ چھوٹی میں سے بڑی amount کو less کریں گے تو یہ answer آپ minus میں آیا ہے تو اس کے ساتھ minus نہیں لکھنا بلکہ یہ grass last ہو جائے گا grass last اگر یہ answer plus میں آئے تو پھر اسے grass profit کہتے ہے اگر minus میں آئے تو اسے grass last کہتے ہیں پھر اس کے پیج کو تھوڑا سوپر کرتے ہیں operator expense میں سب سے جو پہلا expense ہے carriage out یہ expenses آپ آگے پیچھے بھی لکھ سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے carriage out carriage out کی amount amount ہے وہ 485 اس کے بعد ہے selling expenses dear student یہ وہ expenses ہیں جن کا تعلق sale سے ہے اور جن expenses کا تعلق sale سے ہوتا ہے اسے operator expense کہتے ہیں اور ان کو income statement میں لکھتے ہیں تو selling expenses 3,225 اس کے بعد ہے office salaries office salaries 1,620 اس کے بعد جو next operator expense ہے interest paid interest paid جو interest paid ہے اس کی amount ہے 837 837 جی اب آپ نے ان چاروں expenses کو plus کرنا ہے تو plus کریں 485 plus 3,225 plus 1,620 plus 837 جی ان چاروں کو پلس کرنے سے ہمارے پاس آیا 6,167 6,167 6,167 جی dear student اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اور اس کو add کرنا ہے اس سے پہلے ہم اس میں سے اس کو minus کرتے یہ پوائنٹ سمجھیں اکثر بچے یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں تو پہلے جب یہاں پہ grass profit ہو تو اس میں سے اس کو minus کرتے ہوتے ہیں میں دوبارہ بتا دوں کہ اگر یہاں پہ grass profit ہو تو اس میں سے اس amount کو less کرتے ہوتے ہیں لیکن اگر یہاں پہ grass less ہو تو پھر اس amount کے ساتھ اس کو plus کرتے ہوتے ہیں یہ جو difference ہے یہ سمجھ لیں تو اب چونکہ یہاں پہ grass loss ہے تو اس کے ساتھ اس amount کو plus کرنا ہے تو ان دونوں کو پلس کرنے سے آئے گا double one six double nine اسے آپ نے کہنا ہے net loss net loss جی ڈیس ہمارا جو گشن ہے وہ ختم ہوا ڈیس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کوشش کریں کہ ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور سپیشل کلاس فیلو کے ساتھ شیئرز کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اگر آپ کو کسی پوائنٹ کی سبجیکٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کومیٹ سیکشن میں جا کر مجھ سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ سکتے سکتے سکتے